امریکی حکمت نے تاوان کے لیے ملک میں تیل کی سب سے بڑی پائپ لائن پر کیے جانے والے سائبر حملے کے واقعے بعد ہنگامی طور پر نیا قانون پاس کر دیا ہے تاکہ انہم تیل ٹینکرز کے ذریعے ریاستوں تک پہنچایا جا سکے کولونیل پائپ لائن سے روزانہ دو ایشار یا پانچ ملین بیرل تیل کی ترسل کی جاتی ہے جس میں ڈیزل پٹرل اور جیٹ فیول شامل ہوتا ہے جو مکی اگر سابر حملے کی وجہ سے یہ بڑی پائپ لائن بند ہو گئی تھی جو اتحال اس کے ذریعے ترسل باہر نہیں ہو سکی ہے تیل کی ترسل رکنے سے اٹھارا ریاستیں متاثر ہوئی ہیں اسی حسنہ میں تیل کی فرائمی بدر یا روٹ کی جا رہی ہے بائرین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس پائپ لائن کی بندش کے باعث تیل کی قیمتوں میں دو سے تین فیصد اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے لیکن اگر یہ بندش جاری رہی تو اس کا اثر طویل عرصے تک رہ سکتا ہے